بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمہ ناصر بات اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل زمین کی ایک سیکنڈ کی حلچل نے بتا دیا کہ زمین و آسمان کا مالک و خالق ذات میری رب العزت پاک ذات اللہ پاک کی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں کل جو زلزلہ آیا منگل کے شب سکس پوائنٹ اور سمتنگ اس کی وہ جو انہا شدت تھی الحمدللہ الحمدللہ کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین سیاسی صورتحال سے اگاہ کرتے چلیں تو عمران خان صاحب نے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا راز فاش کر دیئے عمران خان صاحب جب پیشی پہ گئے ہائی کورڈ یہ پیشی ان کی ذرا مختلف تھی جو پہلے ان کی پیشی ہوئی ہیں اسلام آباد اور ہائی کورڈ میں جو پیشی ہوتی رہی ہیں جو ڈیشنل کمپلیکس میں وہ ذرا اس سے مختلف تھی یہ پیشی جو ہے نا اچھا وہ اس طرح سے مختلف تھی کہ انہوں نے اپنے کارکنان کو منع کیا کہ میں بہت کم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا پھر اس کے بعد انہوں نے آپ بھی جانتے ہیں کہ کارکنان کیس طرح سے نکلتے ہیں ان کی ناکال دینے کے باوجود بھی لوگ ان کے ساتھ جو ہے نا ایک بہت بڑی تعداد میں جمع غفیر ان کے ساتھ نکل آتا ہے عوام کا سمندر جو ہے نا وہ عمر آتا ہے ان کو انہوں نے منع کیا اور منع کرنے کے باوجود انہوں نے سٹیٹیجی سما اور یہ ساری چیزیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جب عمران خان صاحب اونچے تو ان کے ساتھ جو سیکیورٹی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا ان کو جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے ان کو وہ لے کے گئے اور ایک بلٹ پروف جو وہ شیٹس ہوتی ہیں یا وہ جیکٹ ہوتی ہیں اس کے احسار میں انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی بھی خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے ایکشل وہ راز فاش کرنا تھا انہوں نے کہا جی یہ میرے خلاف قتل کرنے کی سازش بنائی جا رہی ہے اور پہلے تو یہ تھا کہ گرفتار کر کے اور ان کو عمران خان صاحب کو مار دیا جائے گا لے کے جائیں گے بلوچستان یا وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو ان کا پلان تھا پلان اے بی سی کیونکہ ان کے پلان چینج ہو رہے ہیں اب جو پلان تھا نا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو جو انا مار دیا جائے گا اور وہ اس طرح سے کیا جائے گا کہ جی کوئی بھگدر کا محول بنایا جائے افرہ تفریق کا محول بنایا جائے اس بیج موقع اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب پہ حملہ کیا جو ان کو مار دیا جائے عمران خان صاحب نے بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اب ان کا جو انا بس نہیں چل رہا اب عدالتیں بھی ریلیف دے رہی ہیں ان کو اب ان کو تکلیف ہے اس سے پہلے وہ کہتے تھے جی عمران خان صاحب جو انا قانون سے بالہ تر نہیں ہے ان کے فیصلے جو آتے ہیں یہ ان کو نہیں مانتے ہیں اب جب فیصلے آ رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہیں تو اب جو انا مخالفین کو بہت زیادہ تکلیف ہے ایک اور راز عمران خان صاحب نے فاش کیا اور وہ یہ کہ جو موجودہ حکومت ہے موسن جو نکوی صاحب ہے نگران وزیرالہ ویسے بھی انہوں نے بھی خطاب کیا قوم سے تو کہا جی کہ ہم نے پولیس والوں کو کہہ دیا کہ جو ہاتھ آپ کی طرف اٹھیں ان کو توڑ دیں جبکہ یہ ان کو کرنا نہیں چاہیے یہ افسوس والی بات ہے یہ انتشار پھلانے والی بات ہے آپ نگران وزیرالہ آپ کو تو یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے زیب ہی نہیں دیتی لیکن آپ پولیس اور عوام کو آمنے سامنے لے کے آ رہے ہیں حقیقت میں آپ تصادم چاہتے ہیں کیونکہ آپ تو اندر بیٹھے ہوں گے آپ تو تماشا دیکھیں گے ٹی وی پہ بیٹھے کہ کیا ہو رہا ہے اور جو مار رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو مار رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں تو آپ اس ملک میں افرا تفریق کا محول بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا یہ ان کا پلین ہے اس دوران یہ چاہتے ہیں کہ مرڈل ٹون جیسا سانیا جوانا وہ ایک بنایا جائے دوبارہ سے مرڈل ٹون کا جوانا پار ٹو کا سانیا بنا کے ایک دفعہ ریلیز پھر سے کیا جائے اور اس دوران عمران خان صاحب کو مار دیا جو اور کہا جائے کہ دیکھیں جی وہ اس طرح کا محول تھا کہ ہم گئے اور مزمت ہوئی اور پھر فائرنگ ہوئی اس طرف سے بھی ہم نے بھی کیا یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے عوام کے سامنے رکھی اب یہ وہ راز ہے کہ جو عمران خان صاحب کو بھی انفرمیشن پاس ہوتی رہتی ہیں اللہ کے نیک لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں دشمنوں میں بھی اللہ پاک جو نا ایسے لوگوں میں دل میں رحم ڈال دیتا ہے جب اللہ پاک نے کام لینا ہوتا ہے اور ہدایت دینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور خوشکبری آپ کو سناتا ہے کہ صدیق جان صاحب جن کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا ان کو انہوں نے رہا کر دی آج ان کی رہائی ہو گئی ہے الحمدللہ وہ خیریت سے آگئے ہیں واپس ان کو بھی گرفتار جو کیا گیا ان کے اوپر جناب ایف آئی آر دی گئی کہ انہوں نے جو ہے کلاشن کوف چھینی اور شیل جو تھا نا آنسو گیس وہ چھینے انہوں نے پولیس حلکار سے ہے حالانکہ صدیق جان صاحب نے ان کی مدد کی تھی وہی پولیس والا جو ہے جس کی مدد کی اسی نے بیان ان کے خلاف دیا آپ اندازہ کر لیں کہ کس کس طرح سے کیا کیا گی میں کی جا رہی ہیں اور یہ سارے وہ راز ہیں جن پر آہستہ 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 جن سے پردہ اٹھتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ پلان ان کے دیکھیں کیا کیا بنا رہے ہیں عوام کے سامنے لانے کے خود تو یہ بیٹھے میں ہیں آرام سے وہ گمنام جو ہیں جو یہ سب کروا رہے ہیں وہ بھی آرام سے بیٹھے ہیں لیکن وہ عوام کو لڑوا رہے ہیں اور پولیس کو عوام سامنا کروا کے وہ چاہ رہیں گے قتل و غارت ہو ظاہری سے بات ہے مولٹن والا سین ہوگا تو نقصان تو دیکھیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں میں ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں ہم سب بھائی ہیں تو نقصان تو ہمارا ہی ہوگا اب وہ اتنے سادے لوگ ہیں نا سادے کیا ان کو کہنا خالی پیٹ تو وہ لڑنے آ جاتے ہیں یہ پچھلی دفعہ جب ہی مران خان کے گھر پہ انہوں نے حملہ کیا تو جناب بوتلیں اٹھائیں اور پہلے تو کہا کہ بم شم یہ وہ بوتلیں پینہ شروع کر دیا اور وہ جناب بوتلیں بھی پتہ نہیں اندر گئے ہیں کمرے میں اٹھائیں وہ خان صاحب نے کنٹیسٹ کے لیے اپنا رکھا ہوگا کہ میں نے لبارٹری بیجنا ہے وہ اٹھ کے جناب انہوں نے اٹھا لیں بوتلیں اور ان کو بھی پینا شروع کر دیا کتے کے لیے بسکٹ پڑے ہوئے تھے جناب جو خان صاحب نے ان کی اس کی ڈائیڈ کا رکھے ہوتے ہیں جناب وہ بسکٹ کھانا شروع کر دیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہے کیا سوپر کھانے والوں کو کیا پتا یہ کتے کے بسکٹ ہیں یہ کیا ہے لیکن خیر یہ بھی ایک علیہ دا بات ہے اللہ ان کو ہدایت دے کھانے پینے والی چیزوں پہ تو انہوں نے اندر جا کے وہ خلاشیاں شروع کر دیں پر سے نکل آیا تو چرس کہہ دیا یہ تو ان کے حالات ہیں اللہ کی طرف سے ان کو موں کی کھانی پڑ رہی ہے اس میں ہمارا آپ کا عمران خان کا کسی کا کوئی نہیں ہے اللہ کی طرف سے اس کو مدد آ رہی ہے کہ ہر جگہ وہ سرخروع ہو رہے ہیں اور ہر جگہ پہ یہ تظلیل اور زلالت کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ باز نہیں آ رہے عمران خان کے وہ جو اس سے پہلے بھی بیان تھے وہ یہی کہتے رہے کہ یہ مجھے جو انا گرفتار کرنا چاہتے ہیں لیکن اب وہ کھل کے کہتے ہیں اب وہ راز اس لیے فاش کر رہے ہیں کہ عوام کے سامنے ہی سب کچھ آئے کہ اب یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور اس بھیڑ میں قتل کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں تاکہ اس طرح سے پروگرام بنا جائے کہ پتا بھی نہ چلے گی ہوا کیا لیکن الحمدللہ اس طرح سین بن ہی نیرہ عوام چھبیس کروڑ عوام جو نا عوام کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اصل وجہ بھی یہی ہے صدیق جان کا قصور کیا تھا جی اس کے اوپر جناب کیس بنایا گیا صدیق جان نے ایکشلی اس کا قصور یہ تھا کہ وہ جو لوگ ہائی کورڈ میں سوری جو ڈیجشل کمپلیکس جہاں عمران خان صاحب کے تھے وہاں پہ آئے تھے وہاں پہ انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا مارنا تھا وہ ہدکڑی طرح کی وہ ہوتی ہے ٹیبل ٹائپ کے کیا اس کو بولتے ہیں وہ بنی ہوئی تھی وہ عمران خان صاحب نے ان کے ہاتھوں میں تھی عمران سوری صدیق جان نے جو ہے نا وہ کیمرے سے کیپچر کیا ان کے جو نا وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی کہ یہ کون لوگ ہیں جو بغیر اجازت کے اندر جا رہے ہیں بغیر کسی کے جناب اس کے بغیر کسی اجازت کے وہ اندر جا رہے ہیں آخر یہ ہیں کون لوگ ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا اس کی سزا اس کو دی گئی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا اس میں جو ہے بردیوں مالے تھے وہ بھی جو ہے نا اس میں ملوث تھے کیونکہ وہ بھی وہ لوگ نہیں تھے جو ڈیوٹی کر رہے تھے وہ بھی گمنام لوگ تھے تو آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ یہ عمران خان صاحب جو آ کے نا ایک راز فاش کر گئے ہیں لوگوں میں اور اب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے محتاط رہیں اور دعا کریں کہ الیکشن اور اس ملک کی جو ہے نا یہ صحیح ٹریک پہ آئے اور کسی سمت چلے یہ ورنہ یہ بالکل نہیں چاہتے یہ ملک جو ہے نا یہ چاہتے ہیں یہ تباہ ہو جائے آج بھی یہ بڑی گیم ہے اور آج اس لازٹ کر کے انہوں نے بڑی پلاننگ بنائی ہے کہ جی اب ہماری نیکسٹ ہماری جو ہے نا لیول کیا ہے اسٹریٹیجی کا ہم نے اس پہ وہ پلان کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ پھر ناکام رہیں گے اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت جاؤں گا آپ کا مزمہ ناصبہ اللہ حافظ